ہائے گائز بہت بہت پاکستانی فیملی ریکشن میں امید گازو آپ صاحب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو یار انسٹرگرام پر فالو کرنا تو کر سکتے ہیں وہاں پر پات کرنیوں کر سکتے ہیں انفرمیشن دینی ہے تو دے سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنک مل جائے گا ڈسکرپشن سیکشن میں اور ای میل کے طرح بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا تو میرا نام وجہ تو یار مطلب کہ بہت ہی بڑا یہ ویڈیو ہے میں خود اس کو ذرا پڑا ہے تو مجھے شوق ہوئے مطلب کہ سعودی عربیہ کی شاہ خاندان کی وہ جو پرنسز ہیں وہ ہندو دھرم کو ریڈ کر رہی ہیں اور سعودی عربیہ میں یہ کیا ہو رہا ہے مطلب واقعے میں مطلب وہاں کی جو سب سے بڑی مطلب کہ شاہ خاندان ہیں شہزادی عام لوگ اس کو بول سکتے ہیں وہ ہندو دھرم کے اندر انٹرسٹ لے اس سے شروع کر رہتی ہے یہ ایک ملیشیا کے اندر بھی ایسا دیکھنے کی ملا تھا انہوں نے بھی ایسا کیا تھا اب یہ دیکھتے ہیں کیا اپنے ہی گڑھ میں کمجور پڑ رہا ہے اسلام کیا عرب جگت کے آدھے مسلمان اسلام سے اب اوب چکے ہیں اکر کیوں عرب جگت کے لوگ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں جی ہاں یہ سوال تھوڑے اٹپٹے جرور ہیں پرنت یہ سچ ہے کی عرب دیشوں میں اب زیادہ تر لوگ اسلام چھوڑ کر موڈرن لائف سٹائل اپنا رہے ہیں ایک طرف بھارتے جا رہے ہیں اسلامی کٹڑتا دن بھر دن بڑھتی جا رہی ہے جرہ جرہ سی بات پر آئے دن گمبیر گھٹنائیں ہو جاتی ہیں برخہ ہجاب کے نام پر دنگے ہو جاتے ہیں آئے دن کسی نہ کسی بات پر فتوہ نکل جاتا ہے وہیں ساوڈی عرب جو کی اسلام کا جنوستان ہے جو کبھی کٹڑ روڑی وادی دیشوں میں گنا جاتا تھا جو آج بھی اسلام کا گڑھ مانا جاتا ہے وہاں کے وال آم جنوانس ہی نہیں بلکہ وہاں کا شاہی پریوار بھی اب روڑی وادی ویچاردھارا سے باہر نکل رہا ہے آہ یہ تو ہے آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کیس طرح ساوڈی عرب میں شاہی پریوار ہندو دھرم کی اور آکرشت ہو رہا ہے ہم یہاں بھی جانیں گے کی آخر کیوں وہاں کی راج کماری نے اسلام کے نیم چھوڑ کر مورڈن لائف سٹائل اپنایا ہوا ہے آخر کیوں وہاں کی راج کماری ہندو دھرم کے وشاہ میں بھی جاننے میں اچھک ہیں آخر کیوں بڑھ رہا ہے عرب میں ہندو دھرم کا سممان تو دوستو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ویڈیو کے انتھتک اور جائے سری رام عوشی لکھیں سواغت ہے آپ صفی کا ایک بار پھر سے دی سائنٹیفک ہندو پر اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا دوست شاہی پریوار کی راج کماری امیرہ الطویل آج کل دنیا بھر میں کافی چرچہ میں اچھا اپنی سندرتہ کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی قابلیت کے لیے بھی جانی جاتی ہے کیونکہ امیرہ الطویل فیشن آئیکن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سماس سے بھی بھی ہیں انہوں نے ہندو دھرم سہیت انہوں نے دھرموں کی پڑھائی بھی کیا اور اسی لئے انہوں نے اسلامی روڈ عبادتہ کو بلکل تیاگ دیا ہے انہوں نے برکا و ہجاب پہننا بھی چھوڑ دیا ہے جیسا کہ آپ سب جانتا ہی ہوں گے کہ اسلام میں سنگیت و فیشن پر پوری طرح پرتیبند ہے اس کے بعد میں لوگ فالو کرتے ہیں ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ اسلام میں جاگرکتا لانا بہت جروری ہے سکھا سے آپ کا گھانودہ ہوتا ہے جب لوگ کسی بات پر جاگرک نہیں ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں رائے بنائی جاتی ہیں اور اسی طرح سے ہمارے سنٹرز دنیا بھر میں ساٹھ وش ویدیالیوں میں ہیں جن کے جریئے ہم ایڈوکیشن کا استعمال لوگوں کو جاگرک کرنے تتہ ایک کرنے کے لئے کر رہے ہیں انہوں نے آگے کہا کہ میں نے کمپیریٹیو ریلیزن کی پڑھائی کی میں نے ہندو دھرم یہودی دھرم سارے دھرموں کی بڑھائی ہے اچھا لیکن ان کے ماتا پتا تکت کے اترادھکاری میں حصہ نہیں رکھتے تھے پرانتو اٹھارہ ورس کی عمر میں جب امیرہ الطویل نے بڑے بیجنس مین الوالید سے سادھی کی تو آدھکارک طور پر ویشاودی کی راجکماری بن گئی تھے امیرہ کے پتی والید ان سے اٹھائیس ورس عمر میں بڑے تھے حالانکہ ورس دھو جانتے دیرہ میں دونوں کا اٹھائیس آل بڑے راجکماری طویل نے امریکہ کے یونیورسٹی آف ہیون تتھا بریٹین کے کینگس کولیج آف لندن سے سکچھا پرابت کی ہے وہ مائلاو کے ادھکاروں کی بڑی ہمائیتی ہیں ورس 2015 میں جب محمد بن سلمان سعودی کے کراؤن پرنس بنے تو شاہی پریوار میں بھگاوت سرو ہو گئی لیکن پرنس سلمان نے اس بھگاوت کو سفلتا پوروک دبایا اور اس کی سرواد کرنے والوں کو ہانسیے پر ڈال دیا کراؤن پرنس محمد بن سلمان سعودی پر اٹھکا ہے ہو گیا کرنے کے لئے انہوں نے اسلام سے اتر سینیما اور سارواجنک منورنجنوں کو بڑھاوا دیا اس کے علاوہ انہوں نے مہلاو پر لگے پرتبند بھی سمابت کر دیے سعودی عرب کے کراؤن پرنس بھی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ سائنس اور ٹیکنیکل سچھا دوارہ آگے بڑھیں آہ لوگ انہوں آگے آنا جائیے نا پچھلے دنوں ایک بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسلام کی اصلی سچھا کی اور لوٹ رہے ہیں یہی پیغمبر کا راستہ ہے اور اسی راستے کو چار کھلیفاؤں نے اپنایا تھا یہ راستہ آجاد اور سانتیپونڈ سماج کا ہے جہاں سبھی دھرموں اور سنسکرتیوں کا سممان کرنا سکھایا جاتا ہے یہ سبھی دھرموں اور سنسکرتیوں کا سمان کرنا سکھایا جاتا ہے اور ہم اسی کی اور لوٹ رہے ہیں متروں کراؤن پرنس کی اس بیان سے ساپ سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کے دماغ میں کٹرتا کے لئے کوئی ستھان نہیں ہے حال ہی میں کیے گئے ایک سروے میں پتا چلا ہے کہ عرب جگت میں آبادی کا ایک بڑا سکتا ہے اب دھرم نے پیچتہ کی طرف بڑھ رہا ہے دھرمک تتھا راجنیتک سنسکتہوں میں صدار کی مانگ تیج ہو رہی ہے زیادہ تر لوگ اسلامی روڑ عبادتہ کو دیا کر ان دھرموں کا بھی ادھن کرنا چاہتے ہیں خان پان سے لے کر فلموہ منورنجن تتھا فیسن میں پون ستنترتہ چاہتے ہیں سمتر نے دی آج کے جانکاری آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو پلائی باتیں بولیئے میں خود شوق رہ گئی ہوں مطلب کہ وہاں کی پرنسز ہیں انہوں نے ہندو ریلیجن کو پڑھا بھی ہے اس کو فالو بھی کرنا لگ گئی ہے اور کافی زیادہ جو چھاہی خاندان ہے سعودی عربیہ کا وہ ہندوئزم کو فالو کر رہا ہے باس پہ جان مسئلہ ایسا ہے آپ نے اپنی دلچسپی ہے یہ دلچسپی کی بات ہے جو موڈی جی سے یہ لوگ ملتے ہیں ان کی جب باتیں سنتے ہوں گے ظاہری بات ہے یہ جو کرون پرنس ہے وہ ان کو بڑا بھائی کہتے ہیں تو خاندان کے اندر وہ پھر اس کے اثرات تو آتے ہیں جب سارے ان سے موڈی جی سے ملے ہوں گے وہ کہتے ہیں یار اتنا زبردست بندہ ہے اتنا زبردست ریلیجن فالو اتنی رسپیکٹ ہے تو چلو آؤ جانتے ہیں وہ پھر جان رہے ہوں گے بھائی اس کے بارے میں پڑھ رہے ہوں گے فالو کر رہے ہوں گے وہ دیکھو نا اس کی پرنسس نے بھی یہی باتیں بولی میں نے پڑھا ہے بھائی سارا شانتی سے کہا رہے ہیں شانتی سے کہا رہے ہیں یہ کہا رہے ہیں سعودی عرب میں کافی بدلہ ہوا چکا ہے نا وہ چیزیں جو سخت انڈین موویز چاہ رہی ہیں انڈینز کو کافی زیادہ فالو کیا جا رہا ہے اب وہاں پہ برگی بھی آئی تھی اترنا شروع ہوگئی ہیں بہت ساتھی چیزیں ایسی ہیں جو نہیں تھی پہلے ہونے شروع ہوگئی ہیں آہاا آہاہ ایسی بیویلنگ ہی کر سکتی تھی لیڈیز وہ بھی شروع ہوگی آہاہ بیویلنگ بھی کر سکتی اور شعب میں آگے آ رہی ہیں جب تک سینس و ٹیکنولوجی میں آگے کوئی نہیں آئے گا تم اگر آگے کیسے جائے گا صحیح کا اور جوب ہے اب یہ ہندو دھرم کو کافی زیادہ انہوں نے ریڈ کرنا شروع کر دیا تو ظاہری بات ہے ہر ایک دھرم کسی کو کوئی بری چیز نہیں سکھاتا اچھی بیجی سکھاتا ہے بلکل اچھی سیز ہی سکھاتا ہے اور جس طرح بیج میں اب یہ لوگ ان کو پڑھ رہی ہیں اب دیکھو آگے کیا ہوتا ہے ملیشیا میں تو ایک سین ہوا تھا وہ وہاں کی راج کماری تھی یا کون تھی اور بیٹی تھی انہوں نے بھی ہندو دھرم اسیپٹ کر لیا تھا پڑھنے کے بعد اب دیکھتے ہیں یہ نو آنے والے دنوں میں یہاں سے بھی خبر کر رہے کہ بھائی کیا پتا پرنسز مطلب کہ وہ نہ کر لیں اندرلیجن کو اسیپٹ نہ کر لیں جب آپ کسی چیز کو مطالعہ کریں گے ار دھرموں کا آپ کو پتا چلے گا کہ یہ دھرم کیا سکھاتا ہے کیا نہیں سکھاتا اور کے درم کیا سکھاتا ہے جب تے مطالعہ نہیں کریں گے آپ کے ذہن میں ترہ ترہ کی ذہن میں چیزیں گمان پیدا ہوتا رہے گا کیا ہے کیا نہیں تب تے بندہ پڑے نہیں تب تے مطالعہ کو پتا نہیں لگتا ساری مذہب جو دیئے اسلام ہے جو اور سارے مذہب ہیں سارے اچھائی اور اچھائی چیزاتیں اور برائی سے رکھتے ہیں صحیح کہ اس پہ بس فالو کرنے والے لوگ ٹھیک نہیں ہیں لوگ ٹھیک نہیں ساری بات ادھر آتی ہے تو یار آپ لوگ بتائیں آپ کی قطعہ ادھر وڈو ختم کرتا آپ نے بہتا ہے رہے گناتا